بلتا پاکستان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مگدوں اچھا نسل صاحب ہو کیا رہا ہے اس سے سندھ میں جو ہندو برادری ہے ہماری اس کے خلاف پے در پے ان کے مردوں کو اغوا کیا جا رہا ہے برائی طابان کے لیے خواتین کو اغوا کیا جا رہا ہے ان سے کی جاتی شادیوں کہتا جی ہو گئی ہے مسلمان ایم این اے ایم پی ایز بھی بڑے پیمانے پہ باقی تو عجرت کری رہے نا چلیں چھوٹے موٹے جو بچائے جن کا آثرا نہیں ہے وہ یعنی تنگ آکے یہاں پہ بھائی اس سلسلے میں خاص طور پر آپ کو ممبر سبائی اسیملی ممبر قومی اسیملی تک بھی وہاں انڈیا جا کے یہ جو معاملہ ہے رنکل کماری والا اس میں دو باتیں آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگی ایک تو یہ سترہ سال کی تھی بچی اب یہ ہے کہ ہو جاتا ہے اب جب وہ پروڈیوز کریں گے تو وہ کیس کا ثابت کر دیں گے میں یہ نہیں کہہ رہا ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی معاملات ہو جاتے ہیں ویسے یہ جن کے ساتھ گئی ہیں وہ ما شاء اللہ پنجابی آبادکار ہیں وہاں درزی کا کام کرتے تھے لیکن ان کو جو پناہ مر رہی ہے لوگوں کے خیال میں وہ بھرچونڈی شریف جہاں کے وہ میاں مٹھو صاحب ان کے وہ بھی ہیں اب ان کی اپنی ایک یہ جو خاندان ہے جو پی بس پارٹی کے واللورڈ ہیں ان کی بھی ایک کہانی ہے بہت مشہور ہوتے تھے ایک بھگت بھی کمر رام ہندو تھے لیکن وہ جو کلندر نہیں ہو جاتے شائرانہ کلام ولام ان کو قتل کر دیا گیا تھا ہندو کمیونٹی یہ سوچتی ہے کہ جھاکرانی ٹرائپ کو بحلا پھلا کر ان کا الزام ہے یہ اس بیک گراؤن میں اگر ان کی ایک بچی فرار ہو جائے چلی جائے اور اس کے ساتھ یہ ہو اور اس کو تحفظ مل جائے تو ہندو کمیونٹی خود کو ظاہر ہے کہ غیر محفوظ پی برز پارٹی جن کی حکومت ہے اپنے آپ کو سیکلر بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو ڈیموکریٹ بھی کہتے ہیں خواتین کے حقوق ہیں جی پی این انہوں نے کچھ نہیں کیا بے نظیر کی برسی منانے کو ہر بک تیار خواتین ایاد لطیف پلیجو صاحب انہیں آج بقیدہ سٹرائک بھی کال کی ہمارے ساتھ خوشکسمتی ہے کہ ہمیں لائن پہ ٹیلی فون پہ جائن کر رہے ہیں ایاد لطیف پلیجو صاحب اسلام علیکم جی علیکم سلام جناب جی پلیجو صاحب بہت بہت شکریہ یہ بڑا سینسٹیو ایشو جو ہے دو چار چھے روز سے تو چھپ رہا تھا انٹرنیٹ پہ بھی اس کی بادگشت سنائی دے رہی تھی لیکن کوئی کوم پریس پارٹی ہو سبائی پارٹی ہو مرکزی پارٹی ہو حکومتی پارٹی ہو وہ اس پہ ہاتھ نہیں ڈال رہی تھی آج آپ نے پریس کانفرنس بھی کی اور سٹرائک اور پروٹیسٹ کا بھی آپ نے اعلان کیا ہے تو کیا بنیادی وجہ ہے کہ یہ بڑھتے ہوئے واقعات ہیں یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی آئیسولیشن میں ایک آدھ واقعہ ہو رہا ہے دیکھیں جی پہلے دن سے مناظ صاحب اور نصر جاوید صاحب پیپلز پارٹی ہمیشہ اور حکمران ہمارے کوئی بھی پارٹی ہو وہ کہتے ہیں فیوڈلزم کو پتم کریں گے جاگرداری کو پیری مریدی کو مگر وہ آتے ہی سپورٹ ان کو کرتے ہیں سندھ میں اس وقت ایک جنگل کا قانون ہے خصوصاً اپر سندھ میں اور وہاں پر وڈیروں اور فیوڈلز کے حوالے ہیں ساری طاقت جی پیوز ان کی مرضی سے پوسٹ ہوتے ہیں ایسے چھوز ایسے سے لے کر ڈی آئی جیز تک ان کی مرضی سے پوسٹ ہوتے ہیں یہ جو رنکل کماری کا معاملہ ہے وہ انتائی سنسٹیو اس لیے بھی ہے کہ جب اس بچی کو پیش کیا گیا ایک میجسٹیٹ صاحب کے سامنے تو بچی نے کہا کہ میں گھر جاؤں گی تو میجسٹیٹ صاحب نے لکھا اپنے فیصلے میں کہ بچی نے کہا ہے میں گھر جاؤں گی اور چونکہ شادی کے بعد بچی کا گھر اس کے خاون کا گھر ہوتا ہے اس کے خاون کے حوالے کرتا ہے یعنی اس طرح پسٹ کیا گیا اور بچی کو گھر سے انگوار کیا گیا سندھ میں ایک آدھ گاتی اس قسم کی بنی ہوئی ہے پیر صاحبان کی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو زبردستی کنورٹ کرنا بہت بڑی خدمت ہے حالانکہ ہمارا مذہب تو ایمان کا بہادری کا سلامتی کی بات ہے لا اقرافت دین کی بات ہے لکم دینکم ولی الدین کی بات ہے وَلَا تَصْبُوا اللَّذِينَ يَدُونَ مِن دُونَ اللَّهِ کی بات ہے کہ سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے کسی پہ ظلم نہیں کرنا نہیں پلیجو صاحب بات یہ ہے کہ دین کا جو پیغام ہے وہ جیسے آپ نے ملکل رائٹ فولی اس کو کوٹ کیا وہ بھی ہے ساتھ میں سندھ کی اپنی ثقافت ہے ابھی تک تو ہم یہ کہتے تھے کہ بٹائی کی دھرتی میں بھائی اور سب کچھ ہے یہ ابھی نہیں آیا یہ ایسی کہ جہاں پہ کوئی بھی مذہب کے ماننے والا اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھے تو یہ صورتحال کیا آپ سمجھتے ہیں کہ قوم پرست حضرات کی نگاہ میں بھی نہیں ہے حکومت تو چلیں عبدی ہو گئی ہو گئی آپ صحیح کہہ رہے ہیں دیکھیں جناب اس وقت بلکل سندھی نیشنلس، سندھی جیموکریٹس، سندھی لیفٹس ان سب نے اس مطلعے کو اگنور کیا ہوا ہے صرف رنکل کا معاملہ نہیں ہے جاوید صاحب کل جیکب آباد سے عائشہ کماری ایک اور بچی اغوا ہوئی ہے وزیلہ سر کی ایک بچی ہے کئی سالوں سے اغوا ہے عمران جو کیوں اغوا ہے کل کراچی میں عطیلہ نامی ایک آٹھ سالہ بچی جو سرائی کی علاقے سے تعلق رکھنے والے والدین کی بچی تھی نہیں سائی اور آج شکارپور میں جرگہ بھی تو ہوا ہے ہاں اور شکارپور میں آج جرگہ کر کے اس میں ایک خاتون واپس ہوئی ہے اس کو قتل کر دیا اس کے شوہر میں کہ یہ واپس ہونے کے بعد بجائے تحفظ دینے کی اچھا پلیچو صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ایک صحافی تھے کوئی اسد چانڈیو جنہوں نے یہ رنکل کماری کا مسئلہ لکھا تھا اس کے خلاف کو کفر کے فتوے وغیرہ بھی جاری ہوئے ہیں یہ بھی درست ہے بلکل سندھ میں اس سے سہلے بھی ایک ہمارے کمرانی صاحب ہی تیجے کب آباد کے ان پہ اس قسم کے واقعات ہوئے اب چانڈیو صاحب کے ساتھ ہو رہے ہیں جو بھی سندھ میں آواز بلند کر رہا ہے اس کو تحفظ دینے کے بجائے اور ہماری سکھر ہائے کورٹ تو جرگوں کے اخلاف واضح فیصلہ بھی دے چکی تھی کہ جرگہ کرنے والے پلیس آفیسر کے اخلاف کاروائی ہونی چاہیے مگر کچھ نہیں ہو رہا اور ہماری ایم پی ایز خواتین ایم پی ایز جو سب سے زیادہ بات کرتی ہیں انسانی حقوق کی وہ خواتین ایم پی ایز خاموش ہیں جو اقلیتوں کے ایم ایم ایز ایم پی ایز اور منسٹر الیکٹورٹ آتے ہیں وہ اپنی پارٹی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ کوئی کردار نہیں تو اب آپ پہ کیا سٹیٹیجی بنائی ہے اس کی پلیچو صاحب اب آپ آٹھ پارٹ کو ایک دن کی کوئی احتجاج کریں گے پھر ہم آٹھ پارٹ دیکھیں ہم جی کہتے ہیں کہ آئین پاکستان کا آرٹکل چونتیس پہنٹیس اور چھتیس خواتین اور منورٹیز کی پروٹیکشن کی بات کرتے ہیں اور یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس کا سولوہ اور اٹھاروہ آرٹکل بھی بات کرتے ہیں ہم پورے سندھ میں آج مارچ کو کال ہے کہ اس دن کو سندھ میں ہندو اور کرسچن خواتین کے ساتھ یک جیتی کے دن کے طور پر منائے جائے گا پروٹیس ہوگا کہ سندھ میں پاکستان میں گرسچن، پارسی، سکھ، بیہائی اور احمدی تمام کمیونٹیز جن کو پاکستان میں مائنارٹی کہا جاتا ہے ان کے ترسپس کے لیے سندھ کے اور پاکستان کی سیول سوسائیٹی، لیفٹس اور نیشنلسٹ کھڑے ہوں اگر ان کو چھوٹیا گیا تو یہ محمد علی جناس صاحب کے پاکستان کے ویجن کے خلاف ہوگا جو انہوں نے کہا تھا کہ سب پاکستان میں برابر ہوں گے اور تساوالے سے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ لاہور میں بھی پشاور اور کوئٹا اور کراچی میں بھی سیول سوسائیٹیز آواز کو بلند کریں اور باہر نکلیں بہت بہت شکریہ جی پلی جو صاحب لے جناب کاز کتنا بڑا ہے کاز تو بھائی یہ ہے میک اپ نہیں وہ یہ تو میک اپ میک اپ ہے کاز یہی ہو رہا تھا اور کون راشدی صاحبہ کر رہی ہیں اور شادیہ مری صاحبہ کو اس وقت وہاں میرپور محطلوں میں جانا چاہیے رگل کماری کو بازیاب کرنا چاہیے جنہوں جا کے اکٹھی جائیں کہیں کہ بھائی اگر تم نے یہ کیا کیا واقعی درست ہے جو تمہارے گھر والے اس پر بات چیز جانی رہے گی ناظرین وقت تو ایک بریک اپ ریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں